اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ ابھی رات کا ٹائم ہے کافی ہے میں یہ ویلوگ بنا رہا ہوں کیونکہ میری لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو تہر تھا کہ میری پوائنٹ منٹ تھی تو پوائنٹ منٹ میں جانے سے پہلے بہت سین ہوا یہ کہ رولے کچھ ایسے تھے جب میں جس دن اپوائنٹ منٹ میں تھی میری تو میں جا رہا تھا تو رات کا مجھے پھر سے وہی پروبلم ہو گی مجھ سے میری ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہو گی کہ میں پھر سے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر صاحب نے پھر سے مجھے ریپس ویرے لگائیں تھوڑا سسٹیبل ہوا بڑی مشکل سے رات کو ڈائی تین بجے کا ٹائم ہو گا تو پھر تھوڑا سمیں بہتر ہو گا تو واپس آئے ہوں تو اس دن ہارٹ بیٹ بلکس ٹیبل نہیں تھی تو پھر صبح کے ٹائم اٹھا ہوں تھوڑی سی دیر سویا دو تین گھنٹے سویا پھر اس کے بعد شام کو چار بجے میں دی پوائنٹمنٹ تھی تو میں گھر سے نکل رہا ہوں گھر سے نکل رہا ہوں میری کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ میں کوئی بھی لاک بیرا کوئی آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر سکتا کچھ بنا سکتا کیونکہ بہت زیادہ ہارٹ بیٹ ہو سکتیز تھی بڑی مشکل سے میں پہنچا ہوں یہاں سے تقریبا فیفٹی کلومیٹر دور جیدہ میری پوائنٹمنٹ تھی یہاں سے فیفٹی کلومیٹر تھا تو تقریبا اراؤنڈ فورٹی فائیف منٹ لگتے تھے تو ادھر میں جب گیا تو پھر ادھر میں انہوں نے ٹیسٹ کی کافی ساری شرین ٹیسٹ لیا بلڈ ٹیسٹ لیا ہنڈوسکوپی تو انہوں نے نہیں کی کیونکہ وہ مسئلہ تھا وہ لیور ٹیسٹ تھے لیپٹ پروفائل تھا اس تاکہ ٹیسٹ تھے تو وہ پھر ٹیسٹ کی رپورٹس تو اگلے دن ہی ملنے تھی بارے ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کیا تو انہوں نے پھر مجھے سجیسٹ یہ کیا کہ تمہیں ڈی ہائیڈریشن ہوگی کیونکہ میں نے اس دن رات کو سانس گارک کافی لیے سوا میں تو سوا میں بلڈ کو خوشکا واد تھی نمینی تھی جس کی وجہ سے میری اندر سے ساری سٹرومیک ہو گیا لیور ہو گیا میری کیڈنیز ہو گی بلڈ کو خوشکا ہو گی خوشکانیک وجہ سے سوال ہو گی تھی ہینو نے مجھے میڈیسن ہویا رہا تھی تو پھر میں پہنچا اس دن بھی مجھے کافی تکلیف تھی رات کو رات کو میں نے میڈیسن لی اس سے یہ ہوا کہ تھوڑا سا مجھے نیند بہتر آئی یعنی فائیف تو سکھ آرز میں سو لیا بنا در میں نے نیند فائیف تو سکھ آرز ہوئی تھوڑا سی تھی بہتر ہوئی بہتر ہوئی تو پہن پھر بھی کافی ہے ابھی تک ہے مجھے سٹامک میں پہن کیٹنیز میں پہن آتا ہے لیکن یہ ہے میں سٹیل میڈیسن لے نو تین چار دن سے میں بیڈ ریسٹ بکارا ہوں ڈاکٹر نے تو مجھے سجیسٹ کیا تھا فیفٹین ڈیز کا بیڈ ریسٹ ابھی تو فائیف ڈیز ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بولا تھا کہ جی آپ کو کم سے کم ایک ویک لگے گا ایک ویک کے بعد آپ تھوڑے سے سٹیبل ہونا شروع ہوگئے تو اس سے پہلے یہ ہے کہ پین ہوئے رہا ہوگی لیکن آپ نے میڈیسن جو ہے نا پراپر لینی ہے تو میڈیسن تو میں لے رہا ہوں پراپر سازی ہے کہ کھانا پینہ میں نے بالکل آئل ویرا کم کر دیا دوسرے دن میرے ٹیسٹ سرپورٹس آگئیں ٹیسٹ سرپورٹس میں یہ تھا کہ ڈی ہائیڈریشن تھی بہت زیادہ میرے بہت زیادہ تھی تو پھر اس کے علاوہ میرے لیور کا تھوڑا سب مسئلہ تھا کہ وہ ہی نہ لارج تھا اس کے علاوہ میرا کلیسٹرول جو لیول تھا وہ جو میرے گوڈ کلیسٹرول ہوتا ہے ایش ٹی ال جسے ہم لوگ بولتے ہیں وہ کافی لو تھا یعنی کہ فیفٹی فورٹی سے سکسٹی تک ہو تو ٹھیک ہوتا ہے اور اب وہ تو اور بھی اچھا ہوتا ہے لیکن وہ میرا جس ٹونٹی ایٹ ہے تو اس کے علاوہ میرا دوسرہ بیٹ کلیسٹرول ہوتا ہے جسے ہم ال ڈی ال بولتے ہیں ال ڈی ال بھی میرا تقریبا بارڈر لائن پر چل رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ ابھی فیل حال تو ابھی میڈیسن لو تو فیفٹین ڈیز بعد آگے تو پھر آپ کی میڈیسن چینج کریں گے اب الحمدللہ یہ ہے کہ میری ہارٹ بیٹ جو ہے وہ کنٹرول ہے اس کو میں اتنا مسئلہ نہیں ہے وہ اسٹیبل ہو چکی ہے وہ مجھے اب چلنا پھر تھوڑا بہت چل پھر لیتا ہوں گر میں ہی یہ ہے کہ اس میں اتنا زیادہ نہیں کرتی تو باقی جہاں تک لانگ واک کا ہے وہ لانگ واک ابھی نہیں ہو سکتی مجھ سے مجھے سانس چڑ جاتا ہے پھر ہارٹ بیٹ میں اب جانا شروع جاتی ہے اور پہن پڑھ جاتا ہے کیڈنیز غیرہ میں تو ابھی فیل حال میں مکمل بیڈریس پہ تھا تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر کر دوں اسی لئے چھوٹا سا آج بھی لاغ بنایا ہے صرف آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لئے کہ میری جو کنڈیشن ہے وہ کافی ان دنوں جو ہے وہ ڈسٹربائے انشاءاللہ میں بہتر ہو جاؤں تو پھر آپ کے ساتھ ریگولار ٹچ ہو جاؤں گا تو ابھی دیکھتے ہیں ابھی میڈیسن میں لے رہوں میڈیسن بھی کافی زیادہ دے دی انہوں نے جس کی وجہ سے گرمی بھی ہو گیا بہت زیادہ میں پہل ہی کافی ہیٹ اپ تھا سٹو میں اور لیور دونوں ابھی ٹیبلٹس لے رہا ہوں تو اور زیادہ آ گیا تو ابھی رات کی تقریباً بھارہ بجھ رہے تو میں نے سوچا کہ جلدی سے آپ لوگوں کے ساتھ میں میں اپنی آج تک کی پروگرس شیئر کر دوں ابھی ویکنس ہے بہت زیادہ اتنی ویکنس ہے کہ اگر میں بیٹھ جاؤں تو جب میں اٹھتا ہوں تو میری ہارٹ پیٹ جو ہے وہ فاسٹ ہو جاتی ہے پھر تھوڑی دیل لگتی ہے پھر سسٹیبل ہوتی ہے ابھی تک تو کافی یہ پرابلم چل رہی ہے انشاءاللہ بچے بھی میرے سو گئیں تو ابھی فیلال بچے سوئے ہوئے ہیں میرے بعد میں کچھ بھی جاننا ہو آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں اگر کسی قسم کا کوئی اور قویسٹن ہو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے ساٹھا چوہ سکتے ہیں میں نے اپنا ای میل بھی دیا ہو گیا اور اس کے لئے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کر دیں اور اپنی دعاوں میں اسپیشلی مجھے یاد رکھے گا رمضان شریف بیار ہے رمضان شریف میں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک سے میں بہت سخت تکلیف دیکھی میں نے بچھلے دنوں ایسی تکلیف سے مجھے ساری زندگی واسطہ نہیں پڑا لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ازمائش ہوتی گیا شکر الحمدللہ اللہ نے اس ازمائش سے مجھے نکالا ہے اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ میری جان بھی بچھی اور ازمائش سے بھی اللہ تعالی نے نکال دیا چلے ملتے ہیں پھر اپنے نیکسٹ ویلاغ میں ہی ہوپ کہ آپ کو یہ ویلاغ پسند آیا گا اگر لائک ہے تو شیئر لائک اور سبسکرائب کر دیں شکریہ بہتا ہے اللہ حافظ